اسلام علیکم ناظرین ٹی این این ٹی وی کے نیوز بولیٹن کے ساتھ میں ہوں رکسہ شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیٹ لائنز کورونا وارس نے گزشتہ چوبیس گھنڈوں کے دوران مزید چہتر زندگیاں نگل لیں ایک ہی دن میں وارس سے ایک ہزار پانس سو ترے سٹھ نئے مریضوں کی تشقیص وزیراعظم کی پی ٹی ارکان و اتحادی کو بے فکری کی تھپ کی عمران خان کہتے ہیں پی ٹی ایم عملی طور پر ناکارہ ہو چکی ہے حضب اختلاف ہمارے لیے اب کوئی مسئلہ نہیں کر سکتی وزیراعظم ہاؤس اور پاکستان پر قبضہ کرنے والے سب سے بڑے مافیاں ہیں مریم نواز کہتی ہے حکومت اپنی حرکتوں کی وجہ سے مدت پوری نہیں کر سکے گی زندہ دلان لہور کی ثقافت جرمن صفیر کے دل میں گھر کر گئی جرمن صفیر نے صوبائے در حکومت کے مختلف مقامات کی تصویر شیئر کر دی بے نظیر کی صاحبزادی بختاور بھٹو نے اپنی مہندی کی تصویر شیئر کر دی انتیس جنوری کو نکا اور تیس کو برات ہوگی بلاور بھٹو نے لارکانو لاہور میں بھی تقویبات کرنے کا اعلان کر دیا وزارتے سے حسن نے صوبے میں چودہ کرونا ویکسینیشن سینٹرز قائم کر دیے ترویت یافتہ عملہ اور سامان کی ترسیل بھی یقینی بنا دی گئی انٹرنیشنل کیرکیٹ کانسر کی نئی ون ڈے رینکنگ میں پاکستان کی چھٹی پوزیشن برقرار بھارت پہلے نیوزیلینڈ دوسرے جبکہ اسٹریلیا تیسرے پر سرے فہرس کینیڈا بھر میں کورونا کے وار تیزی سے جاری ہیں مریضوں کی مجموعی تعداد ساتھ لاکھ ستاون ہزار بائیس تک جا پہنچی جبکہ حلاکتیں انیس ہزار چار سو تین ہو گئیں کینیڈا میں سفری پابندیاں جلد آئی کی جائیں گی کانیڈین وزیراعظم کہتے ہیں کہ سفری پابندیاں کارامات ثابت ہوئی ہیں وبا کی دوسری قسم کے سبب بہت زیادہ حتیات کی ضرورت ہے ٹورنٹو میں برفانی طوفان موسم مزید سرد ہو گیا جمعہ دین سفتے کا سب سے سرد ترین دن ہوگا اونٹیریو حکومت کی بائیڈن کے بائی امریکہ آرڈر کی مقالفت حکام کا کہنا ہے کہ لاکھوں لوگ متاثر ہوں گے اونٹیریو کی امریکہ سے تیجارت کا حجم سالانہ چار سو ملین کانیڈین ڈالر ہے امریکہ مقامی مسنوعات کی خرید کو ہی ترجیح دے گا اس سلسلے میں امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک قراردار پر دستخط کر دیے کہتے ہیں امریکہ کا مستقبل مقامی پیداوار پر انصار کرتا ہے زکربگ کو سیاست سے روکنے کے لیے امریکی عدالت میں درخواست دائے ٹرم کے حامی وکیل پاول ڈیویس نے عدالت میں درخواست دائے کی مذکورہ وکیل کیپٹال ہل ہنگاموں کی وجہ سے نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے جو بائیڈن سابق صدر ٹرم کی پالیسیوں سے سبق حاصل کریں چین کا کہنا ہے کہ باہمی تعاون کو واپس درست راہ پر ڈالنے کے لیے اقدمات کی جائیں گے ٹرم کے دور میں دونوں عالمی قوتوں کے مابین تعلقات انتہائی کشیدہ رہے انتھونی بلنکن نئے امریکی وزیر خارجہ بن گئے اوبامہ دور میں نائب امریکی سیکیریٹری خارجہ بھی رہ چکے ہیں نو منتقب صدر کی ٹیم میں خواتین کو بھرپور نمائندگی دی گئی امریکی صدر جو بارڈن اور روس کے صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ امریکی انتقابات میں روسی مداخلت کا معاملہ اٹھایا دونوں رہنماؤں نے جہوری ہتھیاروں میں توسیع کی محایدے پر تبادلے خیال کیا بھارتی کسان ریلی کے بعد دوبارہ دلی کی سرحدوں پر جا بیٹھے ہیں سری نگر میں پاکستانی پرچم لہرا دیا گیا دلی کے لال قلعہ اور بارڈرز پر اضافی نفری تائنات دنیا بھر میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد دس کروڑ آٹھ لاکھ سے بڑھ گئی امریکہ میں مزید چار ہزار امباد ہوئیں جبکہ ایک لاکھ پینٹالیس ہزار مریض سامنے آ گئے برطانیہ میں کورونا سے امباد ایک لاکھ سے بڑھ گئیں بولی وڈ کے سپرسٹار سلمان خان کو اپنی نئی فلم کے لیے نئی ہیروین مل گئی تیس سالہ دکارہ مرکزی کردار مبھائیں گی فلم میں سلمان خان پولیس اہلکار کا کردار نبھا رہے ہیں پرینکہ چوپڑا کا ماضی میں بھارت میں ان کریمز کی تشیر کرنے پر افسوس پرینکہ کی کتاب میں انکہی راز بیان کر دیئے بولی وڈ ادکارہ نے اپنی خامیوں کا بھی اعتراف کیا ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ کورونا وبا سے چہتر افراد جام بہاک ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد گیارہ ہزار چار سو پچاس ہو گئی پاکستان میں کورونا کی تذیر شدہ کیسز کی تعداد پانچ لاکھ سینٹیس ہزار چار سو ستتر ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار پانچ سو تیرے سٹھ نئی کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں ایک لاکھ پچپن ہزار دو سو چودہ سن میں دو لاکھ بیالیس ہزار سات سو تیرانوے خیبر پختونخواہ میں پینسٹ ہزار نو سو تیرپن بلوچستان میں اٹھارہ ہزار سات سو پینسٹ گلگت بلتستان میں چار ہزار نو سو تین اسلام آباد میں چالیس ہزار نو سو بہتر جبکہ آزاد کشمیر میں آٹھ ہزار آٹھ سو ستتر کیسز ریپورٹ ہوئے مرک بھر میں اب تک ستتر لاکھ چونسٹ ہزار ایک سو چودہ افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اکتالیس ہزار دو سو پچیاسی نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک چار لاکھ بانوے ہزار دو سو سات مریض سہتیاق ہو چکے ہیں جبکہ دو ہزار ایک سو پینسٹ مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں چہتر افراد جابہک ہوئے جس کے بعد پائرس سے مرنے والوں کی تعداد گیارہ ہزار چار سو پچاس ہو گئی پنجاب میں چار ہزار چھے سو چھالیس سن میں تین ہزار ناؤ سو پچیس خیبر پختون خان میں ایک ہزار آٹھ سو ستاون اسنام آباد میں چار سو انتر بلوچستان میں ایک سو تیرانوے قلگت بلتستان میں ایک سو دو اور آزاد کشمیر میں دو سو اٹھاون مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے حکمرہ جماعت کے ارکان اور اتحادی جماعتوں کو اتمنان اور تسلی کی تھبکی دیتے ہوئے کہا کہ فکر مند ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے آپ اپنی کارکردگی پر گامزن رہیں اس حوالے سے مزید چانتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے حکمرہ جماعت کے ارکان اور اتحادی جماعتوں کو اتمنان اور تسلی کی تھبکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ فکر مند ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے آپ اپنی کارکردگی پر گامزن رہیں پی ڈی ایم عملی طور پر ختم ہو چکی ہے انہوں نے جلسوں پر پورا زور لگا کر دیکھ لیا عمام نے ان کو یک سر مسترد کر دیا ہے عمران خان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن الیکشن کمیشن میں ہمیں پھسانا چاہتی تھی لیکن وہ خود پھنس چکی ہے اب ہمیں اپوزیشن سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے براؤڈشیٹ معاملے کی تحقیقات کے لیے بنا دیا گیا ہے براؤڈشیٹ کے علاوہ سر محل اور ہدیبیا پیپر ملز کیس کی بھی امکمل تحقیقات ہوں گی وزیر آزم کا یہ بھی کہنا تھا کہ ارکان تمام لوگ مل کر احساس پروگرام پر پورا زور لگائیں ارکان پارلیمنٹ شیلٹر ہومز کے دورے کریں غریبوں کو سہولیات فراہم کریں غریب کا احساس کریں گے تو باقی معاملات بھی ٹھیک ہوں گے قبل عزیز وزیر آزم عمران خان کی زیرے صدارت حکومتی اتحادی جماعتوں کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا وزیر آزم نے اہم حکومتی فیصلوں سے مطالق پارلیمانی پارٹی کو اعتماد ملیا اجلاس میں ارکان اسیمڈی نے بڑھتے ہوئے قرضوں سے مطالق سوالات کیے جس پر مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے قرضوں سے مطالق تفصیلات سے بھی آگاہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ جسٹس ریٹائر شیخ عظمت سعید منتخب حکومت کے خلاف سازش کا حصہ رہے ہیں بہتر ہوگا کہ وہ کمیشن کی سربراہی سے معذرت کریں یہ بروڈ شیٹ نہیں فروڈ شیٹ ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم میں درارے ڈالنے کی حکومتی خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکے گی حکومت نے تمام حد کنڈے آسمان یہ لانگ مارچ پر مکمل اتفاق کے رائے موجود ہے حکومتی نا اہلی اور نا لائکی سے پاکستان کو رسوائی کا سامنا ہے میری ہمدردیاں بیوروکریسی کے ساتھ ہیں مریم نواز نے کھوکر برادران کے ہمراہ زرائلہ قیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کھوکر برادران کے ساتھ زیادت ہی کی گئی سب سے بڑا قبضہ مافیا موجودہ حکومت ہے وزیر اعظم ہاؤس اور پاکستان پر قبضہ کرنے والے سب سے بڑے مافیاں ہیں الیکشن میں ڈاکر ڈالنے والوں سے بڑا قبضہ مافیا کون ہوگا حکومت کی کرپشن کے سکینڈل سامنے آ رہے ہیں ایک دن تو آئے گا جب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا مریم نواز کا کہنا تھا کہ کھوکر برادران کے گھروں پر آدھی رات کو دھاوا بولا گیا عمران خان کھوکر پیلس کے خلاف آپریشن کو مانیٹر کرتے رہے کھوکر برادران کے حق میں عدالت کا فیصلہ آ گیا ہم چار سال سے ظلم برداشت کرتے آ رہے ہیں نواز شریف کا ساتھ نہ چھوڑنے والوں کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو جو سٹینڈرڈز یہ خود آج سیٹ کر رہے ہیں ہم نے تو برداشت کر لیے ہماری اللہ کے فضل و کرم سے چار سال کی جبر کے باوجود ظلم کے باوجود انتقام کے باوجود مسلم لیگ نون سٹینڈز یونائٹیڈ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کے بیانیے پر انہوں نے لبیک کہا اور اپنی وفاداریاں تبدیل کرنے سے انکار کر دیا لیگی رہنما کا یہ بھی کہنا تھا کہ جسٹس ریٹائٹ شیخ عظمت سعید منتخب حکومت کے خلاف سازش کا حصہ رہے ہیں بہتر ہے وہ کمیشن کی سربراہی سے معذرت کر لیں یہ براؤڈ شیٹ نہیں فراؤڈ شیٹ ہے پی ڈی ایم میں دراریں ڈالنے کی حکومتی خواہش پوری نہیں ہو سکتی حکومت کو راہ فرار اختیار نہیں کرنے دیں گے مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ یہ نون لیگ کے بجائے اپنی پارٹی پر توجہ دیں آئندہ الیکشن میں کوئی بھی پی ٹی آئی کے ٹکٹ دینے کو تیار نہیں ہوگا نون لیگ آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑی ہے پی ٹی آئی ون من شو پارٹی ہے حکومت نے تمام حد کرنے آسمان لیے انہیں کچھ نہ ملا پی ڈی ایم میں ہر جماعت کا اپنا منشور اور ایجنڈا ہے پی ڈی ایم ایک اتحاد ہے حکومت کی امید دم توڑتی نظر آتی ہے پاکستان میں تائنات جرمن سفیر نے کہا ہے کہ صوبائی دار الحکومت لاہور میں پہلی بار خطائی اور آلو نان کھانے کا موقع ملا دونوں بہت ذائقے دار تھی امید ہے مزید خوبصورت مقامات کی سیر کا موقع ملے کا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں زندہ دلان لاہور کی ثقافت جرمن سفیر کو بھا گئی پاکستان میں تائنات جرمن سفیر برن ہارٹ صوبائی دار الحکومت لاہور کی ثقافت کے دیوانے ہو گئے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جرمن سفیر نے لاہور کے مختلف علاقوں سے متاثر ہو کے کچھ تصاویر شیئر کی ہیں تصویریں شیئر کرنے کے بعد جرمن سفیر نے کیپشن میں تحریر کیا کہ لاہور کا اندرون شہر اور اس کی تاریخی ثقافت دیکھ کر بہت اچھا لگا اور مغل دوروں کی عظیم الشان وزیر خان مسجد کی خوبصورتی سے میں بہت متاثر ہوا ہوں برن ہارٹ نے مزید دکھا کہ لاہور میں پہلی مرتبہ خطائی اور آلو نان کھانے کا موقع ملا دونوں نہایت لذیذ اور ذائقہ دار تھی انہوں نے امید ذائق کی کہ لاہور میں آئندہ مزید خوبصورت مقامات کی سائر کا موقع ملے گا سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو اور پاکستان پیپس پارٹی کے شریک چیئرمن اور سابق صدر آصف علی زرداری کی بڑی صحابزادی بختاور بھٹو نے اپنی مہندی کی تصویر شیئر کر دی بختاور کی مہندی لگے ہاتھ کی یہ تصویر انسٹاگرام سٹوری سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو گئی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو اور پاکستان پیپس پارٹی کے شریک چیئرمن اور سابق صدر آصف علی زرداری کی بڑی صحابزادی بختاور بھٹو نے اپنی مہندی کی تصویر شیئر کر دی بختاور بھٹو زرداری اپنی منگنی کے بعد سے اپنے فوٹو ویڈیو شیئرنگ اپلیکیشن انسٹاگرام اکاؤنٹ پر کافی متحرک ہیں اور خود سے متعلق نئی تصویر شیئر کرتی رہتی ہیں بختاور بھٹو کی جانب سے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک اسٹوری لگائی گئی ہے جس میں وہ اپنے ہاتھ میں مہندی لگوا رہی ہیں بختاور بھٹو کی مہندی لگے ہاتھ کی یہ انسٹرا اسٹوری سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہی ہے جس پر پارٹی کارکنان سمیت ان کے فالوورز کی جانب سے انہیں خوب دعایا کمنٹس موصول ہو رہے ہیں بختاور بھٹو کے محمود چودری کے ساتھ نکاح کی تقریب 29 جنوری بروز جمعہ منقض کی جائے گی جبکہ بارات کی تقریب 30 جنوری کو ہوگی دوسری طرف چیئرمن پی 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 بلاول بھٹو زرداری نے بہن بختاور بھٹو کی شادی پر مبارک بات کے پیغامات دینے والوں سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں افسوس ہے کہ کرونا وائرس کی ایسو پیس کی وجہ سے شادی کی تقریبات میں بہت سے معزز افراد کو دعوت نہ دے سکے ہیں چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے اعلان کیا کہ اسلام آباد لاہور اور لارکانہ میں بھی شادی کی تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا جن میں اور معززین دوست اور پی پی فیملی کے افراد خوشیوں میں شریک ہو سکیں گے وزایت سحسن نے ابتدائی طور پر ویکسین خریداری کے لیے ڈیڑھ عرب روپے مختص کر دیے ہیں آئندہ ماہ کے شروع میں ویکسین ملنے کا امکان ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں چیئرمن پاکستان پی پسوارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ہدایات کے مطابق وزارت سہسن نے صوبے میں چودہ کرونا ویکسینیشن سینٹرز قائم کر دیے گئے ویکسین کے لیے کراچی میں نو اور دیگر پانچ شہروں میں ایک ایک سینٹرز کا قیام عمل میں لائے گیا ہے وزارت سہسن کے مطابق کراچی کے زلوستی شرکی میں دو دو کورنگی ملیر غربی میں ایک ایک سینٹر قائم کیا گیا ہے سکھر لڑکانہ نوابشا میرپور خاص ہیدراباد میں بھی ایک ایک سینٹر بنائے گیا ہے ویکسینیشن سینٹرز میں تربیہ تیافتہ عملہ اور سامان پہنچا دیا گیا محکمہ سہسن کی جانب سے چینی برطانوی اور روسی کمپنیوں سے ویکسین کے لیے رابطے کیے جا رہے ہیں وزارت سہسن نے ابتدائی طور پر ویکسین خریداری کے لیے ڈیڑھ عرب روپے مختص کیے ہیں آئندہ ماہ کے شروع میں ویکسین ملنے کا امکان ہے پہلے مرحلے میں سن کے ایک لاکھ پچیس ہزار فرنٹ لائن ورکرز کو ویکسین لگائی جائے گی انٹرنیشنل کرکٹ کانسل آئی سی سی نے افغانستان اور آئیلینڈ کی سیریز کے اختتام پر نئی ون ڈے انٹرنیشنل رینکنگ جاری کر دی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں انٹرنیشنل کرکٹ کانسل نے آئیلینڈ کی سیریز کے اختتام پر نئی ون ڈے انٹرنیشنل رینکنگ جاری کر دی ہے درجہ بندی کے لحاظ سے بھارت پہلے نیوزیلینڈ دوسرے آسٹریلیا تیسرے نمبر پر موجود ہے جبکہ پاکستان کی چھٹی پوزیشن برقرار ہے آئی سی سی کے مطابق بیٹنگ رینکنگ میں پاکستان کے بابر آزم کی تیسری پوزیشن ہے جبکہ بھارت کے ویرات کھولی پہلے اور روحٹ شرمہ دوسرے نمبر پر ہیں انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کے مطابق بولرز میں نیوزیلینڈ کے ٹرینڈ پول سریفہرست ہیں جبکہ اغوانستان کے موجیب الرحمان دوسرے جیسپریت بمرا تیسرے نمبر پر ہیں پاکستان کے محمد آمیر دو درجہ تنزلی کے بعد عالمی رینکنگ میں نوی پوزیشن پر چلے گئے ہیں آل راونڈرز میں بنگلہ دیشی شاکیب الحسن پہلے جبکہ پاکستان کے آماد نصیم پانچوے نمبر پر موجود ہیں مزید خبرے پہ بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد